السلام علیکم جی میں ہوں محمد عباس مسافر آج میں آپ کو پانی کے بغیر شکرگندی اور علو عبال کے دکھاؤں گا اس میں کوئی چھوٹا سا برطن کوئی کولی بغیرہ پیالی بغیرہ اس کو الٹا رکھ دے اور رکھنے کے بعد ان سائیڈوں پہ علو رکھنے شروع کر دے یہ دیکھیں جب آپ علو رکھ لیں تو پھر اس میں شکرگندی رکھیں یہ سب رکھنے کے بعد ایک آپ کپڑا لیں جو تھوڑا سا پانی سے نم کر لیں اس کو اس کے اوپر رکھیں ڈکل لگائیں یہ دیکھیں ڈکل لگ گیا کپڑا رکھنے کے بعد کوئی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ لیں کوئی بھی کوئی اینٹ کوئی پتھر جو آپ کو ملے نیچے ہلکی سی آگ جلائیں زیادہ تیز آگ نہیں جلانی ہے آپ نے ہلکی سی نیچے آگ جلا دیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے آگ ہلکی رکھ رہی ہے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کو زیادہ تیز پکائیں گے تو یہ کپڑا اور آلو شکر میں بھی 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 جلنے کا خطش ہے یہ دیکھیں جی اب ہم ان کو ساف کرتے ہیں یہ دیکھیں چلکا بڑی آسانی کے ساتھ وہ شکرگندی کا اتر ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی شکرگندی اور آلووں کا چلکا ہم نے اتار لیا ہے اب آپ اس کو نمک کے ساتھ دیگر مسالہ جات کیچپ وغیرہ یا کسی اور استعمال میں بھی لاسکتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی کے بغیر آلو اور شکرگندی اپلی ہوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس کے اوپر آپ نمک بغیرہ لگائیں کوئی اور چیز لگائیں اور آپ اس کو کاٹ کے کھائیں جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ کھائیں جیسے آپ کھائیں